اوظ باللہ من الشیطان العین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلا اللہ علی محمد وحل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المزلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانه وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو ازدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یروکم احلکنا من قبلهم من قرن مکنناهم فی الارض ما لم نمکن لکم ورسلنا السماع علیهم بدرارا وجعلنا لنہار تجری من طاحتهم فحلکناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم مقارننا آخرین صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تباک و تعالی کا شکر ہے اس نے یہ توفیقت افرمائی کہ آج کی ساتھویں اور آخر آیت کی دلاوت کا شرف میں نے حاصل گیا جو سور مباقعان عام کی چھٹی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو نابود کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں وہ اختدار دیا تھا جو ہم نے تمہیں نہیں دیا اور ہم نے ان پر آسمان سے مصردار بارشیں برسائیں اور ان کی نیچے نہریں جاری کر دیں پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب بنے حلاک کر دیا اور ان کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کی قرن کہتے ہیں ایک زمانے کے لوگوں یا امت کو مدرارن سیغہ مبالغہ ہے بہت برسنے والا یہ ترہ سے ہے جو دودھ کے معنی میں ہے بارش کے لیے استعارتاً استعمال ہوتا ہے یرو یہاں بھی مختلف وہ مشرقین عرب ہیں جو نہایت تکبر و نخوت سے علیہ السلام کی توہین کر دیتے ان کے مقابلے میں علیہ السلام نہایت فقر و تنگدستی اور بے بسی کے عالم میں تھے اللہ تعالیٰ یہاں سرکش قوموں کی برتنار تاریخ سے علیہ السلام کو نبید و مشرقین کو ان کے انجام کی خبر سنا رہا ہے اور تاریخ کی مقتدر اقوام کے ساتھ ایک تقابل بھی ہے مکن ناہم فی الارض وہ سرکش جو اپنے گناہوں کی وجہ سے نحبود ہو گئے وہ تم سے زیادہ مقتدر تھے اور مال و دولت کی فراوانی میں بھی تم سے بہت آگے تھے وَأَسَلْنَا السَّمَاءُ وَتُمْهَرِ تَرَا خُشْكَ وَبِعَابُ الزَّرَا سرزمین میں نہیں ہیں سرسبز وشاداب اور نہروں والے باغات میں ہوتے تھے چنانچہ نمرود و فیراؤن کا تو ان مکہ والوں کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے بلکہ قوم سمود بھی ان سے بہت زیادہ ترقی آفتہ تمدن کے مالک تھی مَا لَمْنُ مَكِّلْكُمْ ان کے مقابلے میں مکہ والوں کی حیثت کا انزازہ خطبہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے ان جملوں سے ہوتا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ نے مکہ والوں کی زلطہ میں زندگی کی تصویر پیش فرمائی تھی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَتِمْ مِنَ النَّارِ تیسرا سورہ ہے آل امران اس کی آیت نمبر ایک سو تین ہے اور تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے سرکشی کا انجام نابودی و ہلاکت ہے وقت خوشحالی اور مال و دولت کی فراوانی آدمائش ہے اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ یورپ اور امریکہ اور دوسرے ملکوں میں اللہ کی فراوان نعمت ہیں یا اللہ ان سے راضی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ان کی بہرحال کچھ نہ کچھ اچھائیاں ہیں جن کی وجہ سے خدا اندھی عالم نے کہا ہے کہ ہر اچھائی کا بدلہ تو ملے گا انہوں نے جو انسانیت کی بہرحال خدمت تو کی ہے سائنسی ترقی ہے سلسل ریسرچ ہو رہی ہے ہمارے ہاں اس چیز کی بہت کمی ہے کہ ریسرچ نام کی کوئی چیز ہمارے ہاں نہیں ہوتی ہے ہمارے ہاں الحمدللہ اشتہاد ہوتا ہے اور مشتہدین ریسرچ کر کے قرآن و احادیث سے مسائل نکالتے ہیں مسائل کا حل نکالتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں اور اپنی توضیح چھاپتے ہیں اس میں مسائل کو جمع کر دیتے ہیں جو ضروری مسائل ہیں اسی لئے میں جو وقت تفسیح سے بچتا ہے اس وقت میں میں توضیح المسائل سے مسائل پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ اگلی آڈیو میں اگر موقع ملہ تو وہ چیزیں جو مجنب کے لئے مکہو ہیں وہ انشاءاللہ میں توضیح المسائل سے پڑھوں گا واقع دعوانان الحمدللہ اور بالعالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ